مکتوبات شریف کا بھی نام لینے والے کہو بہت ہیں آج کتنے لوگ مجددی تو کہلواتے ہیں میں ہر ایسے کی بات نہیں کرتا بڑے بڑے اچھے مجددی بھی ہیں مگر بہت سے عقیدہ کے ڈیفالٹر ہیں اور اپنے آپ کو مجددی کہتے ہیں تو مجدد صاحب جو ہیں آپ نے اس سلسلہ میں یہ جو جلد نمبر دوم ہے صفحہ نمبر ستتر اس پر تلازم کو بیان کیا اعازن اللہ سبحانہ من افرات تلک المحبت ومن تفریتها اللہ ہمیں اس محبت کے افرات و تفریت سے بچائے افرات و تفریت کمی سے اور غلو دونوں سے از افرات محبت است کہ تبری از غلفاء سلسل و غیر اشارہ شرط محبت امیر داشتان یہ مزید گہری بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ محبِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بنے گا جب خلفاء سلسل سے برات کا اعلان کرے گا خلفاء سلسل اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف باید نموت آپ فرماتے ہیں انصاف کرنا چاہیے کہ ایچے محبت است کہ شرط حصول بیزاری از جان شینان پیغمبر کہ یہ جو محبت مولا علی کی تب پائی جائے کہ جب باقی صحابہ سے بیزاری ازار کی جائے حالانکہ یہ تو اگر صرف یہ پائی گئی اور باقی نہ پائی گئی تو مولا علی کی بھی محتبر نہیں ہوگی کہ ان کی محبت بھی سینے میں موجود ہے فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں اس گناہ اہل سنت جس طرح بندہ بڑا مجبور ہو کے بولتا ہے نا کہ میرا تو پھر یہی جرم ہے یعنی یہ نہیں کہ کوئی اہل سنت کا گناہ مان گئے ہیں مجدد صاحب بڑا بیزار ہو کے کہتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں اس کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمعی اصحابی آن سرورمین مائن ہمارا یہی گناہ ہے کمی تو ہم میں بھی کوئی نہیں محبت علی میں لیکن ہم چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں یہ اگلوں کو وارانی کھاتی اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو محبت علی نہیں ہے تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ہمارا پھر یہی گناہ ہے ہم نے وہ گناہ تو کیا نہیں کہ ہم بغز علی رکھتے ہوں وہ گناہ تو ہم نے کیا نہیں کہ ہم میں محبت علی کی کمی ہو ہاں پھر یہی ہمارا گناہ ہے جو سمجھ آ رہا ہے مخالفین کے لحاظ سے کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ تعظیم سارے سے اباقی کرتے ہیں اور وہ ٹولہ کہتے ہیں کہ صرف مولا علی سے کرو باقی کو چھوڑ دو تو مجدد صاحب کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹتے باقی سے ہم تبری نہیں کر سکتے ہم آل سنت ہیں سب کی تعظیم کریں گے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ نے پھر مشورہ دیا جو آج کے سارے پیروں کو مشورہ ہے یا یہ سارے جو پٹری سے اترے ہوئے ہیں مطلب ہے کسی نے رفض میں صرف قدم رکھا کسی نے دو کلومیٹر سفر بھی کر لیا کسی نے ہزار کلومیٹر کر لیا اور یہ آگے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اس طرف تو مجدد صاحب فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خشنود گردن کہ جس نے صرف ابھی ایک دن آمادگی زہر کر دی ہے کہ اگلے دورے میں آوگے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں گا ایک یہ ہے کہ پون رکھ دیا ہے ایک یہ ہے کہ کچھ سفر بھی کر لیا ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں اتنا جلد وہ رافضی تو اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ تجھے صند دے دیں کہ یہ بڑا محبِ علی ہے اس کے لیے وہ مجدہ بھی میں کہتے ہیں نکو دوٹو لکیرہ کڑاسن روافض از اہل سنت وقت خشنود گردن اس وقت رافضی سننی سے خوش ہوگا جو کتنے آستانوں کے پیروں کے اندر ہے کہ رافضی بھی ہمیں دعوتوں پر بلائیں یا رافضی بھی ہمیں آکے سلام کریں یا رافضی بھی آپ نے گھروں میں کہیں کہ پیر صاحب بڑے محبِ علی بیت ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں کہ رافضی اہل سنت سے اسی وقت ہی خوش ہوں گے کہ اہل سنت نیز در رنگِ اے شاہ از دیگر اصحابِ کرام تبری نمائن کہ سننی بھی ان رافضیوں کی طرح سرکار کے پہلے تین یاروں سے برات کا اعلان کر دیں پھر رافضی کہیں گے ہاں یہ محبِ علی ہے اس کے بغیر اگرچہ رفض تو آ گیا لیکن وہ محبِ علی ہونے کا سلڈفکٹ اتنا جلدی نہیں دیں گے یعنی یہ جو غلط فلسفہ ہے وہ ان کا روافض کا کہ وہ صرف مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت پر رکے ہوئے ہیں اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پیار کرتے ہیں اور سب میں ملا ہوا پیار یہ انہیں بھاتا نہیں ہمارا تو عقیدہ تلازم کا ہے ہمارے لحاظے جو تلازم ہے یہ ان کے لیے تلوار ہے اور جو ان کا نظریہ ہے وہ ہمارے لیے موت ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو جدا کر کے ان سے مانگو خلفہ سلاسہ سے مت پیار کرو صرف انہی سے کرو ان سے پیار نہ کرنے کا اعلان کرو یہ ان کا تقاضہ ہے اور ہمارا تقاضہ یہ ہے کہ مولا علی سے پیار کرتے وقت ہی ان سے بھی پیار کرو اور ان سے پیار کرتے ہی مولا علی سے بھی پیار کرو تو مجدد صاحب کہتے ہیں پھر سنی پیر یا عالم کا روافض کے ساتھ ملاف کیسے ہو سکتا ہے یا گزارہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈیفرینس اتنا ہے کہ جب تک تم ان کی طرح جہنمی نہیں بنو گے وہ تجھے محبی علی نہیں مانیں گے اور یہ اب تمہاری مرضی ہے کہ جہنمی بن کے محبی علی بننا ہے یا پھر جنتی بن کے محبی علی بننا ہے تو جنتی ہوتے ہوئے محبی علی بننے کا یہ مطلب ہے کہ ان سے محبت سرکار کی وجہ سے کی جائے اور ان سے محبت کرتے ہوئے باقی صحابہ سے بھی محبت کی جائے تو یہ مجد صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں اب یہاں بھی ہم اپنی طرف سے تو کوئی مکس نہیں کر رہے یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اور چیلنج ہے ان لوگوں کو اور یہاں بھی میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں یہ جگہ پڑھ کے سناتے لوگوں کو اگر یہ بگڑے نہیں اگر یہ بھٹکے نہیں اگر یہ روافض کے سوداگر نہیں اگر یہ روافض کے یار نہیں اگر ان میں رفض نہیں تو علیل اعلان اپنی خان کہوں پہ مجموع میں سارے مرید اکٹے کر کے یہ جگہ ان کو پڑھ کے سنا دیں چلو اردو سے ہی سنا دیں تو پتا چلے گا کہ کوئی مسئلہ گڑ بڑھ نہیں ہوا اور اگر اس سے پشیمان ہیں اور پریشان ہیں تو پھر وہ سوچ لیں کہ وہ کیوں کسی کے مہمان ہیں یہ بھی بطور ایک چیلنج کے ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں